اسلام علیکم everybody میں حیدر علی بجھرانی آج میں لیکچر کروں گا کہ why did USSR attack Afghanistan کہ رشیہ نے افغانستان پر attack کیوں کیا اس کا man reason کیا تھا جس بنیاد پر رشیہ نے افغانستان پر attack کیا تو سب سے پہلے ہم جنرل نالج کی چیزیں دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر افغانستان کا جو capital ہے اسے قابل کہا جاتا ہے اور افغانستان is in the center of middle east and south asia افغانستان middle east اور south asia کے بالکل center میں ہی locate کرتا ہے اور جو افغانستان کے اندر جو پشتون tribe ہے ان کی population ہے 42% اور تاجک tribe کی 27% اور جو ہزارہ tribe کے جو لوگ رہا کرتے ہیں وہ ہیں 8% اور جو اوزبکس tribe کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ ہیں 9% تو اب ہم دیکھیں گے کہ افغانستان کہاں پہ locate کرتا ہے یہ location افغانستان کی location ہے اور ان کے جو neighboring countries ہیں وہ ہیں ترکمنستان، ایران اور پاکستان تو یہ افغانستان کے neighboring countries ہیں اور افغانستان اور پاکستان کی جو border line ہے اسے duran line کہا جاتا ہے اور افغانستان وہ ایک area ہے جہاں پہ ہر imperialism نے ہر powerful country نے کہا کہ افغانستان پہ اپنا attack کیا جائے یا اپنا قبضہ جمع لیا جائے جیسے کہ رشیا نے رشیا نے 1978 یعنی 1979 کے attack سے پہلے بھی رشیا نے بہت تاریخ میں کوششیں کی کہ افغانستان پر اپنا control کیا جائے اپنا قبضہ جمع لیا جائے یا افغانستان میں اپنی government قائم کی جائے اور اس کے علاوہ رشیا نے بھی بہت ہی کوشش کی کہ افغانستان پہ اپنی government بنائی جائے تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کی تاریخ میں ہی بہت importance رہی ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ رشیا نے کیوں اٹیک کیا افغانستان پہ تو پہلے تو ہم نے آپ کو general knowledge کی ہی چیزیں بتائی تو اب پہلے point سے ہم start کرتے ہیں کہ 1999 افغانستان became independent 1919 میں افغانستان ایک independent ریاست کے طور پہ یا سمجھنے کے country کے طور پہ world میں ظاہر ہوا تو اس کے بعد کیا تھا کہ ان world war 2 as well as in cold war افغانستان remained neutral world war 2 میں اور ایون کے cold war میں بھی افغانستان کسی بھی country کے ساتھ align نہیں تھا افغانستان بالکل neutral رہا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ king zahir shah in 1960 introduced modern reforms 1960 میں جو king تھا افغانستان کا اس نے کیا کیا کہ modern reforms introduced کروائے جیسے کہ election جیسے کہ political rights وغیرہ لوگوں کے اور جو main point تھا وہ تھا woman education جو woman education تھا وہ ایک ایسا point تھا اس وقت افغانستان کے جو لوگ تھے جو tribal لوگ تھے وہ کبھی بھی woman education کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو king zahir shah نے جب اس point کو ترجیح دی تو بہت سے tribal جو people تھے وہ بھی king zahir shah کے خلاف ہو گئے even کہ جو religious people تھے وہ بھی king zahir shah کے خلاف ہو گئے تو پھر کیا ہوا تاریخ میں کہ king ڈاؤد خان in 1973 overthrown the kingship of his cousin zahir shah and became the ruler تو جیسے ہی zahir shah کے بہت سے لوگ خلاف ہو گئے تھے even کہ tribal لوگ بھی zahir shah کے خلاف تھے religious لوگ بھی zahir shah کے خلاف تھے تو انہوں نے ڈاؤد خان کو سپورٹ کیا کہ بھائی آپ آؤ اور اس government کو کنٹرول کرو تو final 1973 میں zahir shah کی government کو گرا دیا ڈاؤد خان نے اور ڈاؤد خان 1973 میں ruler بنا کس کا افغانستان کا تو اب یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ داؤد خان کو دو چیزوں کی حصے زیادہ سپورٹ تھی ایک جو tribal community تھی وہ بھی ڈاؤد خان کو سپورٹ کر رہی تھی اور دوسرے جو religious community کے جو لوگ تھے وہ بھی ڈاؤد خان کو سپورٹ کر رہے تھے تو پھر کیا ہوا تاریخ میں جو main point تھا جس کی وجہ سے افغانستان پہ رشیہ نے اٹیک کیا وہ یہ تھا کہ 1978 پی ڈی پی اے پارٹی جس کا فل فارم ہے people's democratic party of افغانستان organized military coup against داؤد خان جو پی ڈی پی اے پارٹی تھی اس نے کیا کیا اس نے military coup کیا داؤد خان کی government کے خلاف اور داؤد خان کی government کو گرا دیا اور اپنی government بنا لی تو اب یہاں سے سمجھ لیں کہ یہ جو پی ڈی پی اے پارٹی والوں نے داؤد خان کی government کو گرا دیا تو یہ چیز یا یہ جو ان کا step تھا دو community کو بہت ہی پسند نہیں آیا کون سے جو religious community کے لوگ تھے وہ بھی اس پارٹی کو نہیں پسند کر رہے تھے کیونکہ داؤد خان ان کے لیے ہی آیا تھا اور ان کی وجہ سے ہی آیا تھا اور دوسرے جو tribal community کے لوگ تھے وہ بھی یہی نہیں چاہتے تھے کہ داؤد خان کی government کو کوئی بھی پارٹی گرا دے تو یہ دو پارٹیز یا دو ideologies جہاں پہ اس پارٹی کے خلاف ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ پی ڈی پی پی ڈی پی اے was communist party اور دوسرا پوئنٹ یہ تھا کہ پی ڈی پی اے جو پارٹی تھی وہ communist پارٹی تھی جس کو کون سپورٹ کر رہا تھا رشیہ سپورٹ کر رہا تھا افغانستان کے اندر تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پی ڈی پی اے پارٹی والوں نے افغانستان کو کنٹرول کر لیا انہوں نے کیا کیا کہ distributed land of the people انہوں نے کیا کیا جو جو لیلنار سے ان کی جو زمینیں ہز سے زیادہ زمینیں ہوا کرتی تھی انہوں نے کیا کیا ان کی زمینیں چھین کر لوگوں میں تقسیم کرنا انہوں نے شروع کر دی جیسے ہی لوگوں میں انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دی تو پہلے تو دو ideologies پی ڈی پی پارٹی والوں سے ایک تو ریلیجیز پیپل بھی ان سے خلاف تھے اور ان کے علاوہ جو ٹرائبل کمیونٹی کے لوگ تھے وہ بھی ان سے خلاف تھے مگر جب انہوں نے زمینیں تقسیم کرونا شروع کی تو لینڈنارڈ بھی جو تھے وہ بھی ان پارٹی کے خلاف ہو گئے کہ بھائی ہم کبھی بھی نہیں اپنی زمینیں دوسرے لوگوں کو دیں گے جیسے پاکستان میں جب ظلفکار علی بٹو اسی ہی ویسے جو لینڈنارڈوں کی زمینیں تھی وہ لینڈنارڈ کی زمینیں لوگوں میں تقسیم کی تو اس لیے وہاں پہ کریک ڈاؤن ان کے خلاف اسٹارٹ ہوئے وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی یا سمجھ لیں کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر سیویل وار اسٹارٹ ہو گئی پروٹیسٹرز کے درمیان اور ان پارٹی والوں کے درمیان تو جب حالات ان پارٹی والوں کے کنٹرول سے باہر چلی گئی تو انہوں نے فائنل کیا کیا کہ فائنلی پی ڈی پی اے پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی آف افغانستان آسکڈ سویت فار ہیلپ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے بہت کوشش کی جو پروٹیسٹر ہیں ان پہ کنٹرول کیا جائے مگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے ہیں تو آپ ہماری مدد کرو انہوں نے کس کو کہا رشیہ کو کہا کیونکہ یہ جو پارٹی تھی وہ بھی کمیونسٹ پارٹی تھی اور اس وقت کولڈ وار کا ایک بیس ٹائم پیرڈ تھا تو اس لیے بھی افغان رشیہ نے کہا کہ اگر میں نے اس پارٹی کو سپورٹ کیا اگر اس پارٹی نے کنٹرول کر لیا افغانستان پہ تو ظاہر باتیں افغانستان میں بھی ہماری کمیونسٹر کی گورمنٹ بنے گی تو اس لیے یہ بھی ایک نیشنل انٹریسٹ ہی سمجھ لیں رشیہ کا جس بنیاد پر رشیہ نے چاہا کہ پی ڈی پی پارٹی والوں کو سپورٹ کریں تو فائنل کیا ہوا اس ہی وجہ سے سوہر نانٹین سیونٹی نائن سویت انویڈ ڈیڈ ڈیڈ ٹو ہیلپ پی ڈی پی اے تو اس ہی بنیاد پر اس ہی وجہ سے اس نے اٹیک کیا کس کو ہیلپ کرنے کے لیے جو کمیونسٹ بیک پارٹی تھی پی ڈی پی اے اس کو ہی مدد کرنے کے لیے تو اس وجہ سے ہی آن ٹوئنٹی فورت ڈی سببہ نانٹین سیونٹی نائن سویت انویڈ ایڈ افغانستان جسے میں نے آپ کو بتا دیا اس ہی وجہ سے سویت نے انویڈ کیا اور بلکل ہی جلدی میں سویت کنٹرولڈ اور گورنمنٹ اور کمیونکیشن سویت نے گورنمنٹ کو بھی کنٹرول کر لیا اور جو کمیونکیشن کا جو بھی پراسس تھا اس میں بھی کنٹرول کر لیا تو سویت کا یہی مانا تھا کہ ہم پی ڈی پی پارٹی والوں کو سپورٹ کریں گے اس کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی وہ کون بنے گی کمیونزم کی گورنمنٹ بنے گی جو ہمارے لیے ایک بینیفیشل فکٹر ہے تو بہت ہی لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے کس کے خلاف رشیہ کے خلاف اور جو انہوں نے جو جنگ اسٹارٹ کی رشیہ کے خلاف اسے ہولی وار کہا جاتا ہے یا کہا جاتا تھا کیونکہ جو پہلے تو ریلیجرس ٹرائب کے لوگ بھی پی ڈی پی پارٹی والا کے خلاف تھے ٹرائبل کمیونٹی کے لوگ بھی خلاف تھے ایون کے لینڈ لارڈ بھی ان پارٹی کے خلاف ہو گئے تو ان سب نے مل کر ہولی وار اسٹارٹ کر دی رشیہ کے خلاف تو یہ تھا مین پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس بنیاد پر رشیہ نے افغانستان پہ اٹیک کر دیا تو مگر وہاں پہ افغانستان پہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیا کیونکہ افغانستان کو ہمیشہ گریو یارڈ ساف ایمپیر ہی کہا جاتا ہے بہت سی کنٹریز نے جیسے میں نے لیکچر کے اسٹارٹنگ میں کہا کہ رشیہ نے ایون کے بیٹش نے اس کنٹری پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر کبھی بھی انہوں نے اٹیک تو جلدی میں کر لیا مگر کبھی بھی افغانستان پہ کنٹرول نہیں کر سکے تو یہ میرا لیکچر تھا جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ جو من ریزن کیا تھا جس بنیاد پر افغانستان پہ اٹیک کیا گیا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر پسند آیا تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں تھانک یو that's all